سبسکرائب کیجئے سپیرئر انفو ٹیک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم میں ہوں عددان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیرئر انفو ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج جو آپ لوگ کے لیے میں وہ ٹاپک لیا ہوں جس کی آپ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے جگہ جگہ ویڈیوز کے نیچے مجھے کمنٹس آ رہے تھے واتس ایپ گروپ میں مجھے کمنٹس آ رہے تھے اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج پہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر ہمیں یہ طریقہ بتائیں ہماری پاور سپلائی کی ہائی وولٹیج کی وجہ سے بلاسٹ ہو گئی ہے پاور سپلائی ہم اسے کیسے ریپیر کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے پاور سپلائی کا پیچھے جو ریڈ کلر کا وولٹیج کا بٹن ہوتا ہے ٹو تھارٹی اور ورن فیفٹین والا بٹن ہم نے اسے ورن فیفٹین کر کے اور اس میں پلگ لگا دیا ٹو ٹو ٹوئنٹی وارٹ اسے دی ہیں تو وہ جو اب بلاسٹ کر کے تو اب ہم اسے کیسے ریپیر کریں تو آج اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو اس پاور سپلائی کی ریپیرنگ سیکھنے کے لیے آپ یہ ویڈیو پوری مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ورس ایپ گروپ کا فیس بک گروپ کا اور فیس بک پیج کا تینوں کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھیں آپ وہاں سے جا کے تینوں کو جوائن کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو کوئی مشرع کرنا ہو یا کچھ بھی بات ہو تو آپ مجھ سے ورس ایپ گروپ یا فیس بک پیج جہاں بھی ہو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی جوائن کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو چلیے ویڈیو کا سپلائی ہے اور یہ بالکل اوکے ہے میں اسے پاور لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ پاور لگ گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ 230 ورڈز ہیں تو میں اسے آپ کو ایک مطبع آن کر کے دکھا دیتا ہوں اور آن کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ کنٹیکٹر کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ گرین وائر ہے اور ایک یہ بلیک وائر ہے ان دونوں کو ہم شارٹ کریں گے تو ہمارے یہ سپلائی آن ہو جائے گی تو یہ جو دو اتارے ہیں یہ اس کی سوچنگ کے لئے ہوتی ہیں تو ہم یہ اس کی ان دو پینوں کے اندر یہ ٹیوزر گساتے ہیں تو یہاں پہ یہ پاور سپلائی جو ہے آن ہو گئی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بالکل ہماری ٹھیک ٹھیک پاور سپلائی ہے اور یہ بالکل سوچنگ کے ساتھ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو اب ہم اسے بلاسٹ کریں گے اور کس طرح بلاسٹ کریں گے جو کہ میرے پاس بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں اور گروپس میں بھی میرے پاس لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہمارے جو پاور سپلائی ہے وہ ہم نے یہ ٹھیک ٹھرٹی سے وان ففٹین کر دیا تھا تو وہ بلاسٹ کر کے پاور سپلائی اب ہم اسے کیسے رپیر کریں گے تو اب میں آپ کو ایک مطبہ پاور سپلائی بلاسٹ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اسے رپیر کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا تو اس کا سوچنگ نکالو ادر سے اب میں اس کا ایک مطبہ ایسے کہہ لیتا ہوں تو یہاں بھی دیکھیں ٹو تھرٹی وولٹس ہیں اسے میں وان ففٹین کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے تو اسے ہم اسی طرح کر کے آپ دیکھیں یہاں پہ میں اسے پلگ لگانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے سنا ہے تو یہ بلاسٹ ہو گئی ہے پاور سپلائی اب اس کو کس طرح سے رپیر کرنا ہے آپ اس کا رپیر کرنے کا طریقہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے دھوائی بھی اٹھ رہا ہے شاید ویڈیو میں بتا نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ویڈیو میں بھی شاید ہلکا پھلکت ہوتا ہے شاید آپ کی نحسوس ہو رہا ہو یہ دیکھیں اور اسی سمیل بھی بہت گندی اس کی سمیل ہے تو سب سے پہلے اب اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے پہلے کام آپ نے رپیرنگ سے پہلے اسے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے دوبارہ تو تھرٹی پہ کر لینا ہے یہ تو تھرٹی پہ آگیا کہ اب ہم نے اسے سب سے پہلے کھول لینا ہے تو آپ اسے بنانا کیا سی ہے یہ دیکھیں میں اسے بالکل سٹارٹنگ سے آپ کو سمجھاتا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا یہ جو ساکٹ ہوتا ہے پلاگ والا تو اس کی ہمیشہ جو ایک تار ہے یہ دو تارے ان سے نکلتی ہیں ہمیشہ اس کی جو ایک تار ہے وہ ایک تار ڈریکٹ پاور سپلائی کے اندر جاتی ہے پہلی بات اور دوسری جو پاور سپلائی ہے وہ ہمیشہ فیوز کے ساتھ لگ کے پھر پاور سپلائی کے اندر جاتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے پہلے ہمارا ہمیشہ یہی مرالہ ہوتا ہے یہاں پہ ہم اپنے میٹر کو چیک کر رکھیں گے اس کے اوپر یہ یہاں پہ ڈائیوٹ پوزیشن پہ یہ دیکھیں گے اس جگہ پہ تو کنٹیوٹی پوائنٹ پہ ہم نے رکھ لیا اب ہم نے سب سے پہلے پہلے کام یہی کرنا ہے کہ سب سے پہلے پہلے ہم نے فیوز چیک کرنا ہے تو فیوز کون سا تھا آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہماری اتنی بڑی پاسپلائی ہے اس میں فیوز کون سا جگہ پہ ہوگا یہ وہ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پلک کے بعد ہمیشہ پہلے پہلے فیوز ہوتا ہے جہاں پہ اس کی وائرز جا رہے ہیں وہیں پہ ہی فیوز ہوگا تو یہاں پہ اس کی دو وائرز ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے بلو ہے اور براؤن ہے تو یہاں پہ دیکھیں براؤن ہماری جو ہے ڈریکٹ جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے پہلے فیوز چیک کرنا ہے اور میٹر کو کنٹینیوٹی رینج پہ رکھنے کے بعد ہم نے ان دونوں کو پروب کو آپ اس میں چیک کرنا ہے کہ بیپ آ رہی ہے یا نہیں بیپ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا میٹر بلکل ٹھیک طریقے سے ورک کر رہے تو اب ہم نے فیوز کو چیک کیسے کرنا ہے فیوز کی یہاں ایک سائٹ پہ لگانا ہے اور دوسری پروب کو دوسری سائٹ پہ لگانا ہے اگر یہ بیپ کرے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیوز بلکل ٹھیک ہے اگر یہ بیپ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے ہمارا فیوز خراب ہے پہلی بات یہ ہو گئی ٹھیک ہے ایک چیز ہمارا یہ پرابلم پتہ چڑ گیا اب دوسرا جو ہے اس کا یہ جو مسئلہ ہے ون فیفٹین والٹیج والا اور ٹو ٹو ٹوینٹی والٹیج والا یہ جو لوگ چینج کر دیتے ہیں اس کا زیادہ پاو سپلائی کے اندر اور کہیں بھی افیکٹ نہیں پڑتا زیادہ ایک فیوز اس کا خراب ہو جاتا ہے دوسرا کبھی کبھار ایسے تھے فیوز ٹھیک ہوتا ہے اور آگے مسئلہ چلا جاتا ہے لیکن چیک کر لیا کریں تو بہتر ہے پہلے فیوز چیک کر لیں گے فیوز ہمارا خراب ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کالی سی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا جلا ہوا ہے یہ جو ابھی ہم نے بلاسٹ کیا ہے اس کے ساتھ یہی مسئلہ بنا ہے یہ دیکھیں یہ جگہ جل گئی ہے تو اس کے ساتھ دو کبیسٹر یہ جو کبیسٹر ٹھہرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دو سیفٹیاں ٹھیرے ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایسے یہ ربڑ کے کور اوپر چڑا ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اندر سے جل چکے ہیں اندر کوئلہ ہوئے پڑے ہیں تو ہم نے یہ دونوں نکال لینے اور بعض وقت ایسے ہوتے ہے یہ سیفٹیاں بھی جل جاتے ہیں اور کبیسٹر بھی فار جاتے ہیں تو آپ نے یہ سیفٹی نکال لینے اور کپیسٹر چینج کر لینے سیم ویلیو پر تو یہاں پہ یہ اگر آپ دوسرے لگا لیں سیفٹی یہ اور یہ نکال کے دوسری لگا لیں تو بہت بہتر ہے اگر آپ ان کو نکال دیں اور دوسری نہ لگیں تو ابھی آپ کے کام چل جائے گا تو ہم سب سے پہلے ان کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم فیوز لگا کے پھر پاو سپلائی کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں سیفٹی نکل کے آ چکی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں پھٹی ہوئی ہیں یہ بھی پھٹی ہوئی اور یہ بھی پھٹی ہوئی ہیں ان دونوں سیفٹیوں کو نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے کام چل جائے گا اگر یہ دوسری لگا لیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ اگلی مطبع آپ کی اگر ووٹیج ہائی ہوئے یا کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر یہ ہی بلاسٹ ہوں گے آگے پاو سپلائی میں مسئلہ نہیں جائے گا مگر ان کو لگائے بغیر آپ اگر پاو سپلائی چلانے چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل ہوئے تو اس کے بغیر بھی آپ کی پاو سپلائی چل جائے گی مگر اگلی مطبع جو ہے وہ اگر ایسا مسئلہ ہوا تو آپ کی پاو سپلائی جائے وہ فول ڈیمیج ہو سکتی ہے اب یہ دونوں ہم نے نکال لیا اور یہ دونوں پھر سے سن لیں کہاں پہ ہیں یہ جو کپیسٹر ہوتا ہے کپیسٹر کے بلکل ساتھ لگے ہیں Kayم نے دوں ہوتے ہیں یہ اس سپاو سپلائی کے پاو سپلائی یہ دیکھیں اور یہ کی تو دونہیں فیوز کو میں دیکھ لیتے ہیں تو پڑھنے کیا کرنا ہی کہ ہمارے پاس جمپورورگ رویڈ کیا کرعل ہے صرف ایسی باریگ ستار کے ساتھ ہم مرمز لگا لینا .. ہم یہ ستار کے ساتھ ہم نے فیوز کیا س مای کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پر بھی جمپورنگ وئر کو کینو لنا سے داخت کرنا .. اس نے بیاتی چاپے اس لئے ویڈیوز سے کرنا روم پڑھیں گے تو یہ ہمارا فیوز لگ چکے ہیں اب ہم ایک مطبع پھر سے پاور سپلائی میں پاور کیبل لگاتے ہیں اور اس کو ٹو ٹونٹی وولد دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور لازمی آپ نے چیک کر لینا ہے ایسے نہ اور پھر سے آپ کو آن فیفٹین ہوا پڑا ہوتا مسئلہ زیادہ ہو سکتے ہیں آپ نے لازمی اس کو آن فیفٹین پر ٹھرانے اور ٹو تھرٹی پر ٹھرانے سوری تو اب ہم اس کے اندر دوبارہ پاور کیبل لگا کے اور اس کو ایک مطبع چیک کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اپنا ہی سیفٹی کا ضرور خیال کیجئے گا کیونکہ آپ نے بجلی کے اندر ہاتھ مارا ہوا ہے تو آپ کو کرانڈ لگ سکتا ہے اس چیز سے خاص خیال رکھیں اب ایک مرتبہ ہمیں اس کو پھر سے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہماری پاور سپلائی ہے یہ بلکل ٹھیک طریقے سے چڑھ رہی ہے اور آپ ہمیں سے صرف فٹ کر کے اور دیکھ لیتے ہیں فٹنگ میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کیونکہ فٹنگ میں پہ ٹائمز آیا ہوگا اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی لہذا میں فٹ کر کے اور دوبارہ آپ کو یہ چلا کے دیکھا دیتا ہوں تو اب ہماری سپلائی وہ تیار ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے ہم نے دو سیفٹیاں نکالی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے ایک مرتبہ چلا کے دیکھ لیتے ہیں میں اسے پاور کیبل لگاتا ہوں پاور کیبل میں نے لگا دی اور اب یہاں پہ اسے ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جائے سپلائی جائے بل کو ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو تو پسند آجی ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی